اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَإِذْ وَاعِدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَ عَنْكُم مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور ہم نے حضرت موسیٰ سے چالیس راتوں کا وعدہ کیا پھر تم نے اس کے بعد بچھڑا پوجھنا شروع کر دیا اور ظالم بن گئے لیکن ہم نے باوجود اس کے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو ناظرین اس آیت میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے شرک کو بتایا ہے کہ انہوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ اور غیر اللہ کو اپنا معبود بنا لیا ایک بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا جب اللہ رب العالمین نے قوم موسیٰ کو فرعونیوں سے نجات دی اور وہ جزیرہ نومہ سینہ پہنچے تو وہاں اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات آسمانی کتاب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی وہ دینے کے لیے چالیس راتوں کے لیے جو ہے کوہ تور پر اللہ رب العالمین نے بلایا حضرت موسیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد قوم موسیٰ نے سامری کے پیچھے لک کر بچھڑے کی پوجہ شروع کر دی اور اس کو اپنا معبود بنا لیا انسان کتنا ظاہر پرست ہے اللہ حضرت پر کتنا ظاہر پرست ہے کہ اللہ رب العالمین کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود انبیاء موجود ہے حضرت موسیٰ حضرت حارون موجود ہے اس کے باوجود بچھڑے کو اپنا معبود سمجھ لیا اور اس کی عبادت کرنے لگے اس کی پوجہ کرنے لگے آج کا مسلمان بھی شرکیہ اقائد و اعمال میں بری طرح مبتلا ہے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ مسلمان مشرک کیسے ہو سکتا ہے ان مشرک مسلمانوں نے شرک کو پتھر اور مرتی کی پوجہوں کے ساتھ خاص کر دیا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس مرتیوں کی پوجہ کرنے والے پتھروں کی پوجہ کرنے والے ہی مشرک ہے جبکہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ نام و نحاد کے مسلمانوں نے اپنے قبروں قبوں کے ساتھ وہی کام کیا ہے جو مرتی پوجھنے والے اپنی مرتیوں کے ساتھ کرتے ہیں لہذا وہ بھی مشرک یہ بھی مشرک وہ بٹھا کر کے پوجھتے ہیں یہ لٹا کر کے پوجھتے ہیں برس دونوں پوجھتے ہیں فرق کچھ نہیں ہے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھیں اور مجھے اور آپ کو سمجھنا چاہیے کے اختیار کیا تو دیکھئے آگے انشاءاللہ آئے گا اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی سزا انہیں دی اور ان کی توبہ اللہ رب العالمین نے کس طریقے کی رکھی تھی ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ایک بہت اہم چیز میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ایک ایسی چیز ہے جو دن میں کئی مرتبہ میں اور آپ کرتے ہوں گے وہ کیا مسافحہ جب ہم کسی دوسرے مسلمان بھائی سے ملتے ہیں سلام کرتے ہیں تو اس سے مسافحہ کرتے ہیں مسافحہ کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے دیکھئے حدیث حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ترونا یدیہ ذیہی صافحت بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضح حدیث ہے حضرت عبداللہ بن بسر کہتے ہیں کیا تم میرے اس ہاتھ کو دیکھتے ہو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی ہاتھ سے مصافہ کیا کرتا ہوں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں ایک ہاتھ سے مصافہ کرتا ہوں علم مبارک پوری رحمہ اللہ کہتے ہیں اس حدیث کی سند کے بارے میں کہ اس حدیث کے سارے کے سارے راوی سیقا ہے اور یہ حدیث متصل السند ہے یعنی حدیث بالکل صحیح ہے دیکھئے حدیث میں لفظ ید آیا ہے ید یعنی ہاتھ اس میں جنس ہے یہ اس میں ایک دو مراد ہو سکتے ہیں لیکن حاضیہی کی زیادتی یہ بتاتی ہے کہ اس سے ایک ہاتھ مراد ہے اگر دو ہوتے تو حاضی نہیں آتا یا حاضانی آتا لیکن حاضیہی کی اضافت یہ بتاتی ہے کہ اس سے ایک ہاتھ مراد ہے یعنی صحابی رسول حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہاتھ سے مصافہ کرتے اور یہی سنت ہے بعض لوگوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت سے استعدال کیا جو صحیح بخاری میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تشہود سکھایا اور ان کا ایک ہاتھ اللہ کے نبی کے دونوں ہاتھ کے دنمیان میں تھا دیکھئے علامہ عبدالحی لکنوی خود اس حدیث کے تعلق سے کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں مسافحہ کرنا مراد نہیں ہے یہاں پر سکھانا مراد ہے کسی کو تعلیم دینا مراد ہے کہ جب استاز اپنے شاگرد کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے اور کوئی چیز سکھاتا ہے تب یہ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے ورنہ عام طور پر جو ہم ملاقاتیں کرتے ہیں وہ ملاقات اس سے مراد نہیں ہیں تو ناظرین ہمیں اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ ہاتھ ملانے کا جو صحیح اور سنت طریقہ ہے وہ یہ کہ ہم ایک ہاتھ سے ملائے لوگ کہتے ہیں انگریز ملاتے ہیں انگریز نہیں ہم اس لیے ملاتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ سکھایا ہے اور احادیث سے صحابہ کے اقوال سے صحابہ کے اعمال سے یہی ملتا ہے کہ وہ جب بھی مسافحہ کرتے تو وہ ایک ہاتھ سے کیا کرتے ہیں یہی سنت ہے دو ہاتھ استعمال مت کیجئے کیونکہ یہ کسی بھی عمل سے اللہ کے نبی کے یا صحابہ اکرام کے عمل سے ثابت نہیں ہیں تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوگی آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگیز نہ بھولے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات آم کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں